میرا نام پرمود گلاتی ہے آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ ایک پریزنٹیشن کے مادم سے کچھ باتچیت آپ کے بیچ میں میں رکھنا چاہوں گا سب سے پہلا سیٹ یور گول کیونکہ جس کے پاس گول نہیں ہے اس کی کبھی سپیڈ بڑھنے والی نہیں ہے وہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس کے حساب سے کام کرتا رہے گا سیٹ یور گول ہمیں اپنے گول کو سیٹ کرنا پڑے گا ہمیں کیا چاہیے ہمیں کب تک چاہیے ہمیں کیوں چاہیے ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کو آتم منتن کرنا پڑے گا اور یہ کام آپ خود کریں گے اس میں آپ سپورٹ لے سکتے ہیں اپنے رولٹی چیور کی لیکن گول کی سیٹنگ آپ کو جرور کرنی ہے گول کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے لیکن گول آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے جیسے ایک پروفیشنل ویکٹی اپنے گول تیار کرنا ایک پروفیشنل تیار کرتے ہیں نا گول ویسے ہمیں جو ہے نا اپنے گول کی سیٹنگ کرنی ہے ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں سر ابھی نہیں ہوا تو اگلے میں ہی نہیں ہوا تو اسے اگلے میں ہی نہیں ہوا جائے گا کوئی کم کے ملا تو نا نا that is wrong ہمیں کمیٹمنٹ جو کر لیا اس کمیٹمنٹ کے اوپر کھرا اترنا ہے اور ایک پروفیشنل کی طرح سے ہمیں گول تیار کرنے ہے کیسے گول کی سیٹنگ کرنی ہے آپ کو ان پانچ سبدوں پر نیٹورک مارکٹنگ کی کسی میٹنگ کو آپ اٹینڈ کر لینا جب بھی گول سیٹنگ شبد آئے گا تو آپ کو سپیسیفک میجریبل اچیویبل ریلیسٹک اینڈ ٹائیم باؤنڈ یہ پانچ شبد جرور آپ کو جو ہے لکھے ہوئے ملیں گے تو ہم جو بھی گول سیٹنگ کریں ان پانچ شبدوں کے آدھار پر کریں مطلب بہت ہوا ہوای والے گول نا بڑھائیں سپسٹ ہونے چھئیے مابا جا سکے پورن ہونے یوگے ہونے چھئیے واسطوئک ہونے چھئیے اور ٹائم باؤنڈ ٹائم باؤنڈ سوئے میں باؤنڈ ہوئے یعنی جو اگر 31 تاریخ تکیہ کرنا ہے تو کرنا ہے that's all بھئی اپنی شادی جس ڈیٹ میں ہوئی تھی تو ٹائم باؤنڈ تھا نا پھر پندرہ تاریخ کو شادی ہے تو پندرہ تاریخ کو ہی تو شادی تھی اس سمیں تو کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی کوئی باؤنڈ نہیں ہے بھی پندرہ کون نہیں ہو آگے اگلے مہینے دیکھ لیں گے اگلے مہینے نہیں تو اس سے اگلے مہینے دیکھ لیں گے ٹائم باؤنڈ تھا اور وہ ٹائم کی ماؤنڈ ڈیشن ہی آپ کو آگے لکے جاتی ہے تو گول سیٹنگ کرتے سمیں ہمیں ان چیچوں کا دیا رکھنا ہے نمبر ٹو آپ جو بھی گول تیار کریں وہ شورٹ رم یعنی اگلے چھے مہینے میں آپ کو کہاں جانا ہے میٹ ٹرم اگلے دو سال میں آپ کو کہاں جانا ہے لونگ ٹرم اگلے پانچ سال میں آپ کو کہاں جانا ہے طریقے سے نیٹ ورکنگ کریں جگاڑ بانی نیٹ ورکنگ کامیابی نہیں دلواتی ہے ٹیکنیک سے کریں گے تو کامیابی شورٹ رم میٹ ٹرم اور لونگ ٹرم طریقے سے نیٹ ورکنگ کریں تو اس کے جیسی چیز ہی نہیں ہے شورٹ رم میٹ ٹرم اور لونگ ٹرم چھے مینے میں دو سال میں اور پانچ سال میں کہاں جانا ہے اس کو لکھیں یہ بہترین یہ نقشہ ہے یہ سب لوگوں کے پاس میں آپ کے پاس نہیں ہے تو سکرینشوٹ لے لو آپ بیگنر سٹارٹر اوپنر ایگل رنر بینر سے لے کے سٹار ڈائیمنڈ یعنی ہزار روپے سی کمائی سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک آپ کب تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ اس کا گراف اپنا پورا کا پورا ڈائیری کے اوپر آپ لکھیں سٹکچر تیار کریں پلاننگ کریں اور پلاننگ ملٹیپلائی بھی دیکشن ایجی کوئل تو ریجیلٹ یوجنا بنا کے جو کام ہوتے ہیں انہی کے پرنام بہترین ہوتے ہیں ہمیں یوجنا بنا کے جو ہے اس کے اوپر لگنا ہے اور گول سیٹنگ آپ کی تب پوری ہوگی جو بھی آپ کے شوٹرم گول ہیں ان کو مہینے کے گول میں کنورٹ کرو اور چھے مہینے میں آپ کو کسی لیول پہ جانا ہے تو اس کو منتھلی میں کنورٹ کرو اور منتھلی کو پھر آپ ویکلی میں کنورٹ مہینے میں آپ کا گول جو ہے دو لاکھتا ہے تو پچاس ہزار ویکلی آپ کو کرنا ہے اب پچاس ہزار ویکلی کرنا ہے تو ویکلی کو آپ ڈیلی کے اندر کنورٹ کی دیا صاحب تب آپ کی گول پوری ہوں گے اب ڈیلی کا گول جو ہے مایکرو گول جو ہے یہی ہے ساری بیماری کا علاج یہ جو پوائنٹ ہے نا سب سے لاشٹ میں لکھا ہوا ہے یہ ساری بیماری کا علاج صاحب جس کے مایکرو گول پورے ہوگے جس کے ڈیلی کے گول پورے ہوگے وہی جو ہے اپنے لانگ ٹرم گول پورے کر سکتا ہے ہم آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں آج کا کام آج ہی کریں دودیا میں نے ایک جمپل دیا ہر روز دودھ ڈال رہا ہے کسان ہر روز کھیت کے اندر جا رہا ہے ٹیچر ہر روز جو ہے سکول کے اندر جا رہا ہے دکاندار ہر روز دکان کھولا ہے ویپاری ہر روز ویپار سنبھال رہا ہے تو نیٹ ورکر ہر روز نیٹ ورکنگ کیوں نہیں کر رہا یہ پوائنٹ تھوڑا سا سمجھنے کا اگر ہم ہر روز کا کام ہر روز کریں گے تو ڈیفنیٹلی ہمیں کرانتی کاری پرورتن جو ہے ملے گی ہر روز کا کام ہر روز مطبع پچاس ہزار ہفتے میں کرنا ہے مہینے میں دو لاک کرنا ہے کوئی نہیں گروہ جی ابھی تو تیس تاریخ میں بہت ٹائم پڑھا ہو جائے گا سر ابھی اس کا بیس جار ہوگا ہے آج دس تاریخ ہوگی ہے دو لاکھ ہو جائے گا سر ٹینسل لینے کی جوڑ دیں پندرہ بیس تاریخ تک جو ہے اس کا ہوتا ہے ایک لاکھ یا اسی جار ہو جائے گا سر آرام سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے انتیس تاریخ کو ہو رہا ہے اس کا جو ہے نا سوا لاکھ ہو جائے گا سر اور وہ جوگاڑ کر کے ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیلی کا کام ڈیلی فور ایک جامپل ایک ادھارن میں آپ کو دوں ایک بینس پانچ لیٹر دودھ دیتی ہے ہر روز کا پانچ لیٹر دودھ دے رہی ہے مہینے کا ڈیڑھ سو لیٹر دودھ دیتی ہے آپ بینس کے پاس جاؤ سیٹنگ کرو کہ ہمیں پورا مہینہ نہیں چیئے تو لاسٹ ڈیٹ میں ڈیڑھ سو لیٹر دے تو پوسیبیلٹی ہے کیا کوئی سمبہ بھی نہیں ہے چی ہم کس لائن کو کس پوائنٹ کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یدی آپ گروتھ کے فارمولے کو سمجھو گے میں جب پیدا ہوا تھا تو میری شکل کچھ اور تھی آج میری شکل کچھ اور ہے اگر دونوں فوٹور سامنے رکھ دو تو پہچان ہی نہیں پائے گا کوئی ایڈیٹی سیم سیچویشن آپ کے ساتھ میں بھی تھی جو گروتھ ہم نے کی جو جتنا میں پہلے دن میں تھا پیدا ہوا اور ایک مہینے بعد میں کچھ اور چینج ہوا چھے مہینے بعد کچھ اور گروتھ ہوئی ایک سال بعد کچھ اور گروتھ ہوئی دو سال بعد کچھ اور گروتھ ہوئی تو گروتھ چاہے وہ پلانٹ کی بات کرتے ہیں پودہ لگاتے ہیں آج پودے کی تصویر کچھ اور ہے چھے مہینے بعد پودے کی تصویر کچھ اور ہوتی ہے ایڈیٹیج ہمارے بیجنس میں بھی گروتھ جو ہے آج جس پوائنٹ پہ آپ ہیں چھے مہینے بعد کچھ اور گروتھ ہونی چاہے ایک سال بعد کچھ اور گروہ تو نہیں چاہیے وہ کب ہوگی جب ہم ڈیلی کی گول سیٹنگ کریں پودہ ڈیلی بڑھ رہا ہے بچہ ڈیلی بڑھ رہا ہے ہر ورک سائنس ہے یہ پرکرتی ہے یہ ہر روج کا کام ہر روج ہو رہا ہے نیٹ ورکر بھی جو ہر روج کا کام ہر روج کرنے لگ جائے گا اس کے پاس پرنام آئے گا نیٹ ورکر مطلب نیٹ ورکر کی باشا پری باشا کیا بول جاتی ہے جس کے پیر میں چکر موں میں شکر سر میں بڑھ پیر میں چکر موں میں شکر وہی ہے اصلی نیٹ ورکر تو ڈیلی کا کام ہر روج کا کام ہر روج کرو کیا کرنا ہے ہر روج ہر روج کیا کرنا ہے موٹی موٹی بات بتا کے جا رہا ہوں ہر روج کم سے کم بیس فون کول ضرور کرو appointment لو presentation کے لیے purchasing کے لیے فون کول کرو plan دکھانے کے لیے فون کول کرو terminate ID ہو کے کروانے کے لیے فون کول کرو کتنی فون آپ کو کونسی کرنی ہے کتنی کونسی کرنی ہے کتری کونسی کرنی ہے اس کی لیشٹ بنا کر رکھو پہلے دن شام کو اگلے دن جو ہے آپ یہ بیس فون کول جو ہے کم سے کم بیس فون کول تو میری ہر روج جائیں گی اور پر دیو پیسی چھاوڑا ساپ سے یہ بات میں نے سکھی تھی کئی سال پہلے کہ بیڑ سے نیچے قدم رکھنے سے پہلے تو ڈیڑھ جار کا اپنا کام کر لیا ڈیڑھ جار کا اپنا کام مطلب آٹھ دس پہن جو ہے تو کر کے ہی نیچے اترا کر بیڑ سے سمجھ میں آرہا ہوگا آپ کو فارمولا یہ خطرناک فارمولے ہیں سہاک یہ آپ کے بزنس میں کرانتی کاری پرورتن لاتے ہیں ایک کان سے سنکے دوسرے کان سے نکال دوگے تو کوئی فائدہ نہیں میٹنگ کا اگر اس کے اوپر implement کرلوگے تو جندگی بدلنے والے فارمولے ہیں یہ دوسرا فارمولا روجانہ پلان کرنا ہے کیسی مرجس نیتی ہے سورج ہوگ رہا ہے سورج چھپ رہا ہے چاند نکل رہا ہے چاند چھپ رہا ہے روجانہ روٹین ہے یہ اپنا پی ایک روٹین ہونا چاہی ہے ڈیلی روٹین ہونا چاہی ہے یہ پلان کا دو تین پانچ پلان جتنی آپ کی کپیسٹی ہے روجانہ پلان کرو روجانہ پلان کرو روجانہ کے اوپر ورکنگ کر دوگے تو دیفنیٹلی پرنام خطرناک آئیں گے اور نمبر تھرڈ روجانہ ہوم میٹنگ کی عادت بناو we makes habits habits makes our future ہم عادتوں کا نرمان کرتے ہیں اور عادتیں ہمارے بھوشیہ کا نرمان کرتے ہیں ڈیلی کسی نے کسی کی ڈرائنگ روم میں رو ہوم میٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے اوپر دنیا بھر کی ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر آپ چلے جاؤ بڑا بڑا ہے یوٹیوب آپ ڈالو کہ ہوم میٹنگ کیسے کریں خوب ویڈیو جو ہے نکل کے آ جائیں گی ویڈیو سنو اس کے ساتھ سے جو ہوم میٹنگ کرو یا آپ کے سینئر جو ہوم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے لٹک لو ان کے ساتھ نکلو ان کے ساتھ بیٹھو جاؤ سنو دیکھو کیسے بول رہا ہے کیسے بواد کر رہا ہے ایک ایک چیز کو نوٹ کرو ڈائیری پہن رکھو تین چار پانچ میٹنگ اٹینٹ کرو گے تو آپ خود میٹنگ کرنے والے بن جاؤ گے میرے آتا نہیں ہے میرے کو میٹنگ کرنی نہیں آتی ہے میرے کو ابھی یہ چیزیں جو ہے نا بانے باجیاں ہیں کیونکہ بزنس آپ کا ہے صاحب آپ کی اپلائن کا نہیں ہے بزنس آپ کا ہے کرنا بھی آپ کو ہے چلانا بھی آپ کو ہے اوپر سے تو آپ کو سپورٹ جو ملے گی وہ ایکسٹر سپورٹ ہے ہر روج ایک ہوم میٹنگ کرنے کی اپنے کو عادت بنانی ہیں اور لگاتار جیت کے ماحول میں رہنا لگاتار جیت کے ماحول میں شرابی کی سنگت میں رہیں گے شرابی بن جائیں گے جواری کی سنگت میں رہیں گے تو جواری بن جائیں گے اور کامیاب لوگوں کی سنگت میں رہیں گے تو کامیاب بن جائیں گے